السلام علیکم ناظرین استقبال ہے آپ کا پربنی اپڈیٹ نیوز پربنی مہاراشتہ انڈیا سے میں آپ کا میزبان کلیم خورجی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر جو آج پربنی کے زیرا کلیکٹر دیپک مگڑی کر صاحب نے اپنے آدیش میں اور ہم سے فون پر باتچیت میں بتایا ہے ناظرین کہ کل پربنی شہر کے تمام پرابیٹ جو بیلڈنگ کے کام ہوتے ہیں پرابیٹ جو کام ہیں بیلڈنگ کے گھروں میں گھروں کے کام کالونیس کے اندر محلوں میں جو اپنے اپنے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے ان تمام کاموں کو پوری طرح سے آج پربنی کے زیرا کلیکٹر دیپک مگڑی کر صاحب نے پربنی مہانگر پالکہ کو آدیش دی ہے کہ ان کام کو پرمیشن دی جائے تو ناظرین آپ کل سے کل صبح ساتھ سے دو کے درمیان میں جو لاکڈاؤن میں لاکڈاؤن فور میں جو چھوٹ دی گئی ہے اس میں آپ اپنے تمام ضروریات کے کام اس ٹائم میں کر لے اور کل جو دکانیں جو کاروبار کھلے رہیں گے ناظرین تو اس میں جو اہم دکانیں ہیں جس میں نو دکانوں کو تقریباً کاروباروں کو بڑھایا گیا ہے جس میں ناظرین سٹیل ٹیڈرز ایک ہے اور سیمنٹ کے دکانیں ہیں تو سیمنٹ کے دکان کل کھلے رہیں گے اور سیمنٹ آپ خرید سکتے ہیں اور اپنے جو گھروں میں جو کام چل رہے ہیں باندھ کام جو کر رہے ہیں بلڈنگ کے کام جو کر رہے ہیں سلیپ کے کام جن کے رکے ہوئے ہیں وہ لوگ کل اپنے کام کر سکتے ہیں ناظرین ایسا آج جلہ کلیکٹر نے ہم سے باتایا ہے ناظرین تو اس کے بعد ناظرین جو دوسری دکانیں کھلی رہیں گی اس میں ہرڈ ویر ہے پلاوٹ کی دکانیں ہیں اور دوسری جو تمام دوسرے کاروبار ہیں جیسے بھاجی ترکاری ہو گیا فروٹ کا مارکٹ ہو گیا چکن مٹن کا مارکٹ ہو گیا اور دوسری دکانیں جس میں الیکٹریکلز کی دکان آتی ہیں ناظرین الیکٹریکلز کے دکانیں بھی کل کھلی رہیں گی اور اسی کے ساتھ ناظرین تمام اے سی فریچ کولر ٹی وی جتنے بھی میکنیکل کام کرتے ہیں ان تمام کو بھی یہاں پر چھوٹ دی گئی ہے ناظرین اور کسانوں کے لیے یہاں پر خاص سہولت رکھی گئی ہے کسانوں کے جو ضرورت کی جو دکانیں ہوتی ہیں جیسے اڑت کی دکان ہو گئی جس کے اندر جہاں پر دعویہ بیج خات جہاں پر ملتا ہے ان تمام دکانوں کو بھی یہاں پر چھوٹ دی گئی ہے ناظرین آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر ناظرین آج کی جو سیویل ہاسپیٹل سے جو میڈیکل گولیڈن نکلتا ہے اس کی ریپورٹ میں آج بتایا گیا ہے کہ انتیس میں کو جو ریپورٹس آئی ہے کل ملا کر پورے پربانی ڈسٹک سے بائیس سو بی ایس سی لوگوں کے نمونے جو سوائپ کے نمونے ہیں وہ تپاس کے لیے جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے جس میں سے نیگیٹیو ابھی تک اٹھہ سو انیس لوگوں کے ریزلٹ آ چکے ہیں جو نیگیٹیو نکلے ہیں جن کے اندر کورونا کا کوئی بھی لکشہ نہیں ملا ہے ناظرین اسی کے ساتھ آج کا اگر دیکھا جائے تو کل ملا کر ایک کورونا پوزیٹیو پیشنٹ کی بڑھت آج پربانی ڈسٹک میں پائی گئے ناظرین جو واگی بوبڑے گاؤں تعلقہ جنتور کے رہنے والے ساٹھ سال کے ایک شخص ہیں جن کو آج کورونا پوزیٹیو ان میں پایا گیا ہے تو ایک کی تعداد یہاں پر بڑھ چکی ہے اور آج اٹھ سٹھ لوگوں کا یہاں پر کورونا پوزیٹیو پائے گئے ناظرین تو ابھی تک پرینڈنگ میں اگر دیکھا جائے تو تین سو نو لوگ ابھی بھی ان کے سوائپ کے نمونے جو تپاس کے لیے جانچ کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کی ریپورٹ ابھی بھی آنا باقی ہے اور یہ تھوڑا چنتہ کا بھی شہر ہے ناظرین اسی کے ساتھ ناظرین آج کا اگر سیچویشن اور آل پورے ڈسٹک کا دیکھا جائے تو چھ سٹھ کورونا پوزیٹیو ہمارے پربینی ڈسٹک میں زیرے علاج یہاں پر ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے اور دو جو پیشنٹ ہے اس میں سے ایک کا دھیانت ہو چکا ہے جو ساموی بھامڑے گاؤں تعلقہ جنتور کے رہنے والی ایک خاتون تھی محلہ تھی ان کا دھیانت ہو چکا ہے اور ایک پوری طرح سے کورونا پوزیٹیو جو پیشنٹ پائے گئے تھے وہ پوری طرح سے علاج ان کا ہو چکا ہے اور وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر کو جا چکے ہیں ناظرین ناظرین آج کی یہ دو سب سے اہم خبریں جو ہم نے آج آپ کو بتائی ہیں ناظرین تو اس میں آج ایک جو نیا آدیش پربینی کے زیلہ کلیکٹر دیپک مگڑی کا صاحب نے آج نکالا ہے انتیس میں کو وہ پربھنی شہر اور پربھنی ڈسٹک کے اندر جو بھی پراویٹ کام جو ہوتے ہیں گھروں کے اندر بیلڈنگوں کے کام ان کاموں کو منظوری دے دی گئے ہیں ناظرین اور یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ یہ خبر ہمیں سے خود دیپک مگڑی کا صاحب نے بتائی ہے کہ کل سے کل تیس میں کو صبح سات سے دو کے درمیان میں لوگ ڈاؤن میں چھوٹ رہے گی اور تمام شہر کے اندر کے جو پراویٹ باندھ کام ہوتے ہیں ان کو چھوٹ دی گئی ہے تو آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے تمام ضرورت کے کام سات سے دو کے درمیان میں کر لیں اس کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے اور دوسری جو سب سے اہم خبر ہم نے آپ کو بتائی ناظرین سیویل ہسپٹل سے ہے اور ابھی تک جو ہم کورونا وائرس اس جو کوویڈ نائنٹی کی ہماری سے جو ہم جوج رہے ہیں اور جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں ابھی تک پربنی ڈسٹرک میں چھ سٹھ لوگ پازیٹو پائے گئے ہیں اور دو لوگ اس میں کل ملا کے اٹھ سٹھ ہے دو لوگ اس میں سے ایک کا دھیانت ہو چکا ہے اور ایک پوری طرح سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر کو جا چکے ہیں تو ناظرین یہ آج انتیس میں کی دو بڑی اور اہم خبریں تھی اور یہ صرف اور صرف آپ کو پربنی اپ ڈیٹ نیوز پر نیوز پر ہی دیکھنے کو ملے گی ناظرین کیونکہ ہم آپ لوگوں کو وہی خبر پہنچاتے ہیں جو سچی ہوتی ہے اور ہم خود پربنی کے دلہ کلیکٹر دیپک مگڑی کر صاحب سے پرسنلی فون پر بات کر کے پوری ڈیٹیل معلومات لینے کے بعد ہی ناظرین آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں ناظرین تو آپ دیکھتے رہیے پربنی اپ ڈیٹ نیوز اور ناظرین آپ سے یہ گزاری شہد دیجا ہے کہ آپ ہمارے چینل پربنی اپ ڈیٹ نیوز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور ناظرین بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے گئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ